بینک میں میرے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ چھے مہینے سال جب تک مجھے کوئی جوب نہیں مل جاتی میرا آرام سے گزارا ہو سکتا ہے پھر میں یہاں کیوں کسی بھکارن کی طرح پڑی فقط دو ٹائم کی روٹی مانگ کر کھا رہی ہوں اس کے علاوہ میری کیا اہمیت ہے یہاں ان چار پانچ مہینوں میں ایک بار بھی کسی نے مجھے وہ اہمیت نہیں دی جو میرا حق تھا رافے بھی زبردستی جبرن شاید مجھے برداشت کر رہا ہے پھر ان کے گھر کی یہ عجیب سے حالات یہ لوگ عادی ہوں گے میرے آساب اتنے مضبوط نہیں کہ یہ سب آرام سے جھیل جوں پھر ابھی رافے کیسے رییکٹ کر رہا تھا گالیاں اف اس کے موں سے کتنا عجیب لگ رہا تھا کل کوئی یہ کسی بات پر غصے میں آ جائے تو اسی طرح میرے ساتھ رییکٹ کرے گا گالی تو میں نے اپنے زندگی میں کسی سے نہیں سنی یہ لوگ میری ذہنی سطح سے بلکل میچ نہیں کرتے مجھے کوئی نہ کوئی قدم اٹھا لینا چاہیے فون کی بیل مسلسل بجے جا رہی تھی پتہ نہیں وہ تینوں اندر بیٹھے کون سے مذاکرات کر رہے تھے جو انہیں فون کی مسلسل بجتی بیل بھی سنائی نہیں دے رہی تھی ابھیہ کو اپنی سوچوں کا سلسلہ توڑنا پڑا آنگر میں جامت سنناٹہ تھا اور اس سنناٹے میں فون کی بیل پورے جوش سے بجے جا رہی تھی وہ ایک گہرا سانس لے کر اپنی جگہ سے اٹھی پتہ نہیں کس کا فون ہوگا مجھے رسیور کرنا بھی چاہیے یا نہیں رسیور ہاتھ میں لیتے ہوئے وہ سوچنے لگی اس لئے اس نے رسیور کان سے لگا کر ہیلو نہیں کیا دوسری طرف بھی کوئی جلدی میں تھا ہیلو ہیلو رافی یار حد ہوگی رات بھر میں تمہارا انتظار کرتا رہا مہندی کے فنکشن میں اور تم نواب صاحب آئے نہیں تم میری طرف سے مدو تھے ڈیڈی نے بھی تمہیں فون کر کے انوائٹ کیا تھا پھوپو کو بھی ساتھ لانے کو کہا تھا اور تم میں آپ کیا کہوں اب شام کو آئیمین رات کو بارات ہے آوگے نا اسے لگا اس کی پیاسی سماتوں نے ایک صدیوں بعد بارش کی قطروں کی آواز سنی ہے ولید کی آواز نے جیسے اس کی سماتوں میں رس کھولتی سیدھا دل میں اتر رہی تھی نامعلوم سی کسی خوشی کا احساس تھا اس کی آنکھوں سے بے اختیار ہی آنسو بہنے لگے اپنی تنہائی اور اکیلے پن کا جان لیوا احساس یا اپنوں سے دور یہاں یوں رائے گاں جانے کا احساس ولید کے پاس ہے میری مشکل کا حل وہ یقینا میری بات سمجھ لے گا میں اسے صاف صاف بتا دیتی ہوں کہ مجھے یہاں نہیں رہنا وہ مجھے جیل سے آ کر لے جائے میں یہاں کچھ وقت اور رہی تو شاید ٹوٹ کا ریزہ ریزہ ہو جاؤں گی بکھر جاؤں گی اپنی ذات کے تنہا گمبد میں بھٹکتی کہیں گم ہو جاؤں گی وہ مجھے یہاں سے نکال سکتا ہے واپس لے جا سکتا ہے ہاں مجھ سے اب مزید یہ سب برداشت نہیں ہوتا میں کب تک یہ انچاہی زندگی جیوں گی بس مہت ہو گئی ولید میں آنسوں کے پھندے اس کے گلے میں پھنس رہے تھے کون بیاں بیاں ہونا بولو وہ بیتابی سے بولا تھا ولید میں تم سے سنو بیاں مر رہی ہے اس نے حلق سے نکلتی چینھ کو لب بھینچ کا رکا اسی وقت کسی نے اس کے ہاتھ سے رسیور کھینچ لیا ولید سواری میں آ نہیں سکا شام کو کوشش کروں گا بیاں اداس ہو رہی ہے اگر آیا تو اسے بھی لے آوں گا اوکے اللہ حافظ رافعہ کا لہجہ اس قدر سرد اور سپاٹ تھا کہ بیاں کے آنسوں جیسے پلکوں پر ہی جم گئے وہ ہونٹ کارتی پرے ہٹ گئی رافعہ نے کٹیلی نگاہ اس پر ڈالی بہت شوق ہے تمہیں ہر وقت خود کو مظلوم ثابت کرنے کا وہ بہت دھیمی آواز میں گھر آیا بیاں لرز کر ایک قدم اور پری ہو گئی تم یہاں جس بھی مشکل میں گرفتار ہو جلد ہی تمہیں اس مشکل سے نجات مل جائے گی وہ اس کے بہت قریب آ کر چبا جبا کر کہہ رہا تھا اور تمہیں صرف اپنی مشکل اپنی تکلیف کا احساس ہے صرف اپنی تکلیف ہے نا بولو میں تمہیں صحیح سمجھا ہوں نا وہ بڑے سخت انداز میں اس کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے اٹھاتے ہوئے درشتی سے بولا تو وہ بھیگی آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف ایک نظر سے زیادہ دیکھ بھی نہ پائی تم جیسے لوگوں کی مشکلات کبھی تمام نہیں ہوتی جو محض اپنی ذات کے گمبت کی دیواروں میں بند رہ کر صرف اپنی باز گشت سنتے رہتے ہیں ولید کو بلانے کی ضرورت نہیں کہو تو میں ابھی تمہیں چھوڑ آتا ہوں اس نے ایک جھٹکے سے اس کی تھوڑی سے انگلی ہٹائی ایک گہری کہر بھری نظر اس پر ڈالی اور باہر نکل گیا وہ بیٹ پر گر کر بلی طرح سسکنے لگی رافض سے متعلق اس کا ہر گمان سچ ثابت ہو رہا تھا میں یہاں نہیں رہوں گی کسی صورت نہیں وہ روتے ہوئے خود کو یقین دلانے لگی میرے چارہ گر میرے درس کی تجھے کیا خبر تو میرے سفر کا شریک ہے نہیں ہم سفر میرے چارہ گر میرے چارہ گر میرے ہاتھ سے تیرے ہاتھ تک وہ جو ہاتھ بھرکا تھا فاصلہ کئی موسموں میں بدل گیا اسے ناپتے اسے کاٹتے میرا سارا وقت نکل گیا نہیں جس پہ کوئی نشانے پا میرے سامنے ہی وہ رہے گزر میرے چارہ گر میرے درس کی تجھے کیا خبر اسے لگ رہا تھا وہ آج پھر اس مقام پر کھڑی ہے انہی درس کے مرحلوں سے گزر رہی ہے جو آج سے چار پانچ ماہ پہلے اس پر گزرے تھے یا اس کی آزمائش کبھی ختم ہی نہ ہوگی صرف درس کا احساس کم ہوا تھا زخم تو اسی طرح ہرے بھرے تھے چرکے لگاتے ہوئے اس کے دل کے بیچوں بیچ درس کی لہریں اٹھاتے آج ذریاب کی بارات ہے وہ کس طرح کس مو سے لوٹی پوٹی اپنی یہ اجار صورت لے کر اس کشیوں بھرے گھر میں واپس چلی جائے جس کے پتھر دل مکینوں نے ایک بار بھی اس کے لوٹ آنے کی پلٹ آنے کی تمنا خواہش کا اظہار نہیں کیا وہ خود سے چلی جائے اپنے لئے خود اپنے ہاتھوں سے ایک اور زلت کا احتمام کرے ہرگز نہیں زلت سے تو وہ گزر رہی تھی مگر یہاں کوئی اس کا تمسخور تو نہیں اڑا رہا تھا وہاں جا کر سب کے بیچ وہ ایک بار پھر تماشا بن جائے یہ تو اسے مر کر بھی گوارہ نہیں ہوگا ولید اسے وہیں لے کر جائے گا اور رافے تو کہہ گیا ہے کہ وہ اسے انساری ہاؤس چھوڑ آتا ہے آہ رافے کیا کیا خوش فہمیا اس کے معصوم دل نے پچھلے دنوں اس ظالم انسان کے بارے میں نہ پال لی تھی آج کیسے ٹھوکروں میں اس نے ان خوش فہمیوں کا پامال کیا تھا جیسے وہ خود حالات کی ٹھوکروں میں پڑی ہے آخر میں کب تک صبر کروں برداشت کروں فپو کو تو دعویٰ ہے اپنے اولاد کو صبر اور برداشت کی تربیت دینے کا میری تو ایسی کوئی تربیت بھی نہیں کہ پھر کیسے یہ سب سہے جاؤں زریاب اور فریال کی شادی ایک اور روح تک چھل لیں کر دینے والا تکریف دے خیال روتے روتے اس کی ہچکی بند گئی بیا بیٹا کیا بات ہے کیوں ایسے صبح سے کمرے میں پڑی ہو چلو اٹھو کچھ کھا پی لو صبح سے بھوکی ہو پھو پھو اندر آ کر بولیں تو اس نے ایک دم سے آنسو روک لیے سانس روکے سوتی بن گئی سو رہی ہو یہ کونسا ٹائم ہے سونے کا چلو اٹھو میرا بیٹا کچھ کھا پی لو پھر بے شک سو جانا پھو پھو اس کے قریب آ کر اس کے بال ماتھے سے ہٹاتے ہوئے پیار سے بولیں تو اسے کوف سی ہونے لگی رو رہی ہو تم روی ہو بیٹا انہیں جیسے شوق سا لگا اس گھر میں رونے کے سوا اور کوئی کر ہی کیا سکتا ہے اور کیا کچھ ہوتا چلا جاتا ہے کہ اس کے اختیار میں کچھ بھی نہیں اچھی سوچ اچھا خیال بھی نہیں میں تم سے صرف یہی کہہ سکتی ہوں تھوڑا اور صبر کر لو انشاءاللہ یہ دن بھی ٹل جائیں گے بہت اچھے دن بہت اچھا وقت آنے والا ہے تم امی اس سارے میں اس پیچاری کا کیا قصور یہ یہ مفت میں سزا بھکت رہی ہے آپ فور گاڈ سیکھ اسے صبر اور برداشت کا لولی پاپ چوسنے کو نہ دیں جس کا نتیجہ بہت جلد اچھے سنہری دن آنے والے ہیں ہو سکتا ہے وہ دن آنے والے ہوں مگر اس جلد کا امکانی وقت بھی پندرہ بیس سال سے کم نہیں اس لئے بہتر ہے کہ اس پیچاری کو اپنی بھلائی کے لیے کچھ اور سوچنے دیں انسان کو ایک ہی زندگی ملتی ہے اسے بھی اچھے دنوں کی آس میں گھل 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 کر گزار دیں جبکہ اس کے پاس سیکنڈ آپشن بھی موجود ہو فوری اور اچھی زندگی گزارنے کا امی آپ بیا کے راستے کی رکاوٹ نہ بنیں اسے اپنے بارے میں اچھا سوچنے کا حق ہے اسے یہ حق استعمال کرنے کی اجازت دیں اسے اپنے خالی خولی محبت کے پنجرے میں قید رکھنے کی کوشش نہ کریں پلیز رافع بلکل سامنے اس کے چہرے کو تکتے ہوئے سپارٹ لہجے میں کہہ رہا تھا وہ اٹھ کر بیٹھ چکی تھی اور رافع کی باتوں کا مطلب بھی خوب اچھی طرح سمجھ رہی تھی کیا مطلب کونسا حق چھینہ ہے ہم نے اس سے اور بیٹا محبت قید کب ہوتی ہے یہ تو زندگی کو سہل کرتی ہے اور پھو پھو کچھ سمجھتے کچھ نہ سمجھتے وہ کہنے لگیں پلیز امی آپ کا یہ فلسفہ محبت اس کے کسی کام کا نہیں بیا تم کچھ کھا لو تو پھر جب کہو میں آج فارغ ہوں تو میں تمہارے گھر چھوڑاؤں گا وہ بہت چتانے والے انداز میں بولا تو بیا کا غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا کیا مطلب میں سمجھی نہیں پھو پھو قدرے حیرانی سے دونوں کی شکلیں دیکھنے لگی امی آپ یہ سب اسی وقت دور بیل بجنے لگی تو وہ اقدم سے چپ ہو گیا اور لب بھیج لیے تم رہنے دو میں دیکھتی ہوں پھو پھو کسی متوقع خطرے کے پیشے نظر فورا اٹھتے ہوئے بولی آپ بیٹھے میں دیکھتا ہوں وہ تیزی سے کہہ کر باہر نکل گیا تو وہ بھی گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئے یہ لڑکا تو جیسے آج میرے کابو میں ہی نہیں خدا خیر کرے اٹھو بیٹا آؤ میرے ساتھ وہ زبردستی اس کا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولی تو وہ بادرین اخواستہ اٹھ کھڑی ہوئی دونوں ایک ساتھ کمرے سے نکلیں بیل ڈریس چہرے مہرے سے کھاتے پیتے گھر سے تعلق رکھنے والا ادھیر عمر عورت اور مرد دروازے سے رافعے کے ساتھ اندر آ رہے تھے وہ کچھ متزبزب تھا امی یہ کہہ رہے ہیں آپ سے ملا ہے وہ ماں کو دیکھتے ہوئے بولا تو پھپو انہیں دیکھ کر وہیں تھٹک کر رو گئی آپ وہ شاید انہیں پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی مکرم بھائی ہے نا آپ وہ دبے دبے جوش بھرے لہجے میں بولی آف کورس دیکھا علیہ بیگم بھابی جاننے کیسا پہچانا مجھے وہ آدمی خوش ہو کر آگے بڑھا اتنے عرصے بعد ہماری یاد کیسے آگئی آپ کو وہ شکایتی انداز میں بولی جس سے میں محبت کا انصر نمائی تھا آپ مجھے بھولے ہی کب تھے جو یاد آتے اس کی بیوی ان سے گلے مل رہی تھی آئیے اندر چل کر بیٹھیں پھپو انہیں لے کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئی تو رافعے نے ایک سرسری نظر اس کے ملکجے کھلیے پر ڈالی تم تیار ہو جاؤ میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا جب میری مرضی ہوگی میں خود چلی جاؤں گی آپ کو زحمت فرمانے کی ضرورت نہیں وہ جھلس کر بولی اور پلٹ کر اندر جانے لگی اوکے جیسے تمہاری مرضی لیکن اب پلیس تھوڑا سا فیور اس بیچارے گھر کے ساتھ مہمان آئے ہیں چائے بنا دو روشی تو شاید سو رہی ہے اگر تمہیں زحمت نہ ہو تو وہ تیزی سے بولا تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا ایک ثانیے کچھ سوچنے کے بعد وہ کچن کی طرف مڑ گئی تو رافی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا بھابی جان میں دعا دیتا ہوں آپ کی حمد کو جو آپ اس شخص کے ساتھ ابھی تک نبھا رہی ہیں مجھے یہ سب کچھ کہنا تو نہیں چاہیے کہ اس گھر کے مجھ پر بڑے احسان ہیں بالدین کی ایک حادثے میں موت کے بعد جب رشتے داروں نے مجھے لاوارش سمجھ کر مو پھیر لیا تو آپ کی ساس بہشتن خالہ جان نے مجھے اپنے بیٹے کی طرح سینے سے لگا لیا انہوں نے واقعی کسی ماں کی طرح میرا خیال رکھا میری ادھوری تعلی مکمل کروائی ہر معاملے میں مجھے آفتاب کے برابر رکھا پتہ نہیں یہ احساس ممنونیت تھا یا ان کے احسانوں کا بار کہ میں بہت جلد اپنے کے پیروں پر کھڑا ہو گیا اور آفتاب اچھی صورت کے زوم نے اسے محنت کی رہ سے بھٹکا دیا اس کے دماغ میں شروعی سے یہ کیڑا تھا کہ اللہ نے اسے اچھی صورت دی ہے تو اچھی قسمت بھی اس کا حق ہے اسی نظریہ پر یقین کے تحت اس نے آپ سے شادی کی اور دیکھیں ایسی ہیرہ سی نیک صفت بی بی پانے کے بعد بھی اس کی ذہنیت نہیں بدلی تین بار میں نے اسے کاروبار کے لیے کینیڈا سے رقم بھیجی اس وقت میرا مقصد اپنے احسان کو جتانا نہیں بلکہ اس کی فطرت کے اس رخ کو دکھانا ہے جو اس کی قسمت بناتا رہا فطرت ہی تو انسان کی قسمت بناتی ہے جیسی اس کی فطرت ہوتی ہے ویسی اس کی قسمت ہے میرا تو اس پر ایمان ہے پھر جو گھٹیا جو جو گھٹیا الزمات اس نے آپ پر لگائے ہیں آپ کی حمد صبر کی تعریف کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں یہ کون ہے جب وہ چائے لے کر اندر داخل ہوئی تو وہ شخص بڑے بگر انداز میں پپو سے بات کر رہا تھا اس کی بی بی اور آفے خاموش بیٹھے سن رہے تھے جیسے ہی بیا نے چائے ان کے آگے رکھی وہ چونکے میری بہو ہے میری بھتیجی ہے وہاں بھائی کی بیٹی پپا نے بڑے فخر سے اس کا تعریف کروایا تو اس شخص کے چہرے پر بڑی خوبصورت مسکرہت آگئی ما شاء اللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے گویا آپ کا اپنے بھائیوں سے ملاب ویری گوڈ لگتا تھا وہ سب کو جانتا ہے نہیں بس وہ پھر شرم سارسی ہو گئی کچھ صورت ایسی بن گئی تھی کہ یہ شادی کرنی پڑی آپ چائے لین اٹھنڈی ہو رہی ہے بیٹا ادھر آ کر بیٹھو اپنی آنٹی کے پاس شاید اس نے فپو کے بات نہیں سنی تھی سنی انسنی کر دی کر دی تھی بہت عرصے بعد اس بار آپ کا چکر لگا ہے وہ فپو کے پاس ہی بیٹھ کی جی بلکل اصل میں بچے بڑے ہو جائیں تو ذمہ داریاں بھی بڑی ہو جاتی ہیں ما شاء اللہ بڑا بیٹا تو ڈاکٹر بن کر ہاؤس جوپ کر رہا ہے اور چھوٹا بھی ایم بی اے کے فرس ٹیئر میں ہے آلیہ کے بھانجے کی شادی تھی اس پر آئے تھے اصل میں پاکستان تو تب آئیں جب اپنے قریبی عزیز ہوں آلیہ کی صرف یہی بہن ہے اور میرا تو آپ لوگ کے سوا کوئی نہیں اس پر البتہ دو مقاصد تھے ہمارے دھرانے کے ایک تو شادی میں شرکت وہ مقصد آلیہ ہی آپ کو بتائے گی میری چاہے واقعی تھنڈی نہ ہو جائے وہ مسکراتے ہوئے کب اٹھا کر بولے تو ان کی بی بی بھی مسکرانے لگی بھابی جان انہیں سسپنس پیدا کرنے کا ویسا ہی بڑا شوق ہے ایسی کوئی بات نہیں وہ مسکراتے ہوئے بولیں تو انہوں نے سر ہلا دیا جب ہم آخری دفعہ آئے تھے تو رافع فسٹیئر میں تھا اور اب ماشاءاللہ شادی شدہ آپ نے ہمیں اس کی شادی میں بھی انوائٹ نہیں کیا بڑے افسوس کی بات ہے مکرم صاحب شاید زیادہ دیر چپ نہیں رہ سکتے تھے چائے کا گھونٹ بھر کر بولے یہ کی نہ اپنے کام کی بات یہ میں میں بھی کہنے والی تھی ان کی بیگم فوراں بولی تو پھپو نے ایک چورسی نظر پاس بیٹھے بیا پر ڈالی بس سب کچھ اچانک ہی تیہ ہوا سادگی سے نکاح کرنا پڑا سرافع کی اگزیم کی وجہ سے کچھ وہ دونوں ہاتھ رگڑتے پہ چپ کر گئیں روشی کہاں ہے اب تو وہ بھی بڑی ہوگی ہوگی کونسی کلاس میں ہے مکرم صاحب کو جیسے کچھ یاد آیا جی پریویس میں رافع نے آشتکی سے جواب دیا ماشاءاللہ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے وہ سر ہلا کر بولے رافع پھپو کچھ کہتے کہتے رکے ہیں بیا تم جا کر روشی کو تو لے آؤ وہ اس سے بولیں تو وہ اٹھ کر باہر جانے لگی بھابی جان ہم آئے بھی اصل میں اسی لیے ہیں محتشم کو تو آپ نے دیکھ رکھا ہے اب خیر سے ہاؤس شاپ کر رہا ہے اس کے سرسلے میں ہم پاکستان آئے تھے اور سچی بات ہے ہم دونوں گھر سے آپ کی بیٹی کے رشتے کے لیے نیت بنا کر چلے تھے صرف شادی کی ہنگامیں سرت پڑھنے کا انتظار کر رہے تھے مویز کا رشتہ تو آلیہ کی چھوٹی بھانجی کے ساتھ تیہ ہے محتشم کے لیے ہم آپ کے آگے دامن پھیلانے آئے ہیں مکرم صاحب کی بات تھی یا کوئی بجلی کا کوندہ ایک پل کو تو دونوں ماں بیٹا حق دک انہیں دیکھتے رہ گئے بیا کے قدم بھی جیسے دروازے کی چوکھٹ میں گھڑ گئے میرا تو صرف ایک نظریہ ہے بیٹوں کے شادی کے سلسلے میں لڑکی پسند کرتے وقت لڑکی کو نہ دیکھو اس کی زمین یعنی اس کی ماں کو دیکھو اور آپ کی ساری زندگی ہمارے سامنے ہے ہمیں یقین ہے روشی بھی یقینا آپ کا اکس ہوگی اور تربیت کرنے والے آپ کے ہاتھ ویسے محسشم بھی ہمارے ساتھ آیا ہے ہم اسے بھی لانا چاہ رہے تھے پھر سوچا پہلے خود بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے آپ نے کیا معاملہ تہہ نہ کر دیا ہو آلیہ بیگم کہہ رہی تھی اور سادیہ بیگم کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ وہ رویں یا ہنسیں انہوں نے رافے کی طرف دیکھا وہ بھی انہی کی طرف دیکھ رہا تھا آپ چپیں بھابی جان کہیں ہم نے دیر تو نہیں کر دی یہ میری خواہش تھی کہ میری بیٹوں کا رشتہ اس زمین سے قائم رہے مکرم صاحب قدرے بے چین ہو کر بولے میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ میں کیا کہوں پہلے آپ روشی کو تو دیکھنے ہو سکتا ہے بڑے افسوس کی بات ہے بھابی جان اگر ایسی بات ہوتی تو ہم لڑکی دیکھنے سے پہلے بات ہرگز نہ کرتے اور خدا نہ خواستہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو پسند یا ناپسند کرنے کے نظر سے دیکھتا ہے بھلا آپ اپنی کہیں میں کیا کہوں میں کس قابل ہوں کہ کچھ بھی کہہ سکوں ساری زندگی کسی چونٹی کی طرح زمین سے لگے لگے گزار دی اس کے باوجود آفتاب نے مجھے کبھی سر اٹھا کر جینے اور بات کرنے کی اجازت نہ دی اور اب بیٹی کے معاملے میں وہ ایک دم پھوٹ پھوٹ کا رونے لگی کیا ہوا بھابی جان کہیں آفتاب نے روشی کی بات کہیں تہہ تو نہیں کر دی مکرم فوراں بولے تو انہوں نے روتے ہوئے سر ہلا دیا اور پھر آہستہ آہستہ ساری بات بتانے لگی اوہ میرے خدا کہتے ہیں وقت کے ساتھ بڑے بڑے ترم خان بدل جاتے ہیں اور بیٹی کا باپ بن کر تو چٹان جیسا آدمی بھی بھر بھری ریت بن جاتا ہے اور اس میں ذرا سی بھی تبدیلی نہیں آئی میں نے یہ چھ سات سال اسی لیے لا تعلقی اختیار کی رکھی کہ اسے میرا خیال آئے گا مگر اسے میرا جب بھی خیال آیا ادھار اور پیسوں کے لیے ہی آیا آخری بار جب میں نے انکار کر دیا تو اس نے فون پر ہی ہر تعلق توڑ دیا میرا اپنا تو کوئی ہے نہیں اسی کو سب کچھ سمجھتا تھا اللہ بکشے خالہ جنت سارا وقت یہی کہتی رہتی تھی میرے دو بیٹے ہیں مکرم آفتاب بڑا بے وقوف ہے نادان اور زدی تو اکل مند ہے سیانہ اور سمجھدار اس کا حسات کبھی نہ چھوڑنا ورنہ یہ نادان کوئی بڑا نقصان کر بیٹھے گا اور اپنی موت سے پہلے انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ آفتاب سے اب مجھے کوئی امید نہیں رہی تو سادیا اور اس کے بچوں کا خیال رکھنا ان پر کبھی کٹنا ہی اس کی وجہ سے آئے تو ان کی مدد کو پہنچنے میں دیر نہ کرنا اگرچہ بھابی جان آپ نے مجھے مدد کے لئے بکارا نہیں کبھی بھی کسی مشکل میں اس کے باوجود میں ہمیشہ خود کو خالہ جان سے کیے وعدے کا پابند سمجھتا رہا ہوں اور اب اس موقع پر اللہ کا شکر ہے اس نے مجھے وقت پر بھیج دیا آپ کیا کہتی ہیں وہ کہتے کہتے رکھ کر پوچھنے لگے باپ کی جازت کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا آلی آشتکی سے بولی ایسے شخص کو باپ کہنا بھی اس رتبے کی توہین ہے جو بیٹی کو جوہے میں ہار دے اس لطنے اس کی پوری زندگی تباہ کر دی اب یہ اپنے بچوں کو بھی تباہ کرنا چاہتا ہے اور ہم چپ چاپ تماشا دیکھتے رہیں مکرم صاحب جوش میں بولے میری بچی آدھی نہ ہی پہلے تو بے جوڑ رشتے کا غم اور جب اسے پتا چلا کہ باپ نے پیسوں کے عوض اپنے کرز ماف کروانے کے عوض میں اس کا یہ رشتہ تیہ کیا ہے وہ تو جیسے قبر میں اتر گئی ہے کسی مردے کی طرح پڑی ہے میں ماں ہو کر بھی کچھ نہیں کر سکتی کچھ بھی نہیں وہ ایک بار پھر رونے لگی اب ایسا نہیں ہوگا میں آگیا ہوں فکر نہ کریں آپ تم کون ہوتے ہو میری اولاد کے بارے میں فیصلہ کرنے والے میں اپنی بیٹی کے زندگی کا فیصلہ خود کروں گا تم کیا لگتے ہو جو ماں میں بن کر آگئے ہو اور کون ہے وہ گالی جس نے نکاح کی چیزیں واپس کی ہیں میں آج سب کو دیکھ لوں گا نکاح ہوگا اور آج ہی ہوگا آفتاب زبیری اندر داخل ہوئے اس سے میں کف اڑھاتے چنگھارتے ہوئے کہ سب ایک پل کو ساکت رہ گئے میں نے کیا تھا سامان واپس کیا کر لیں گے بولیں رافع جوش میں بھر کر اٹھا اور باپ کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا تو تیری تو گالی انہوں نے اسے تھپڑ مارتے ہوئے جیسے ہی اس کا گریبان کھینچا رافع نے انہیں زور سے دھکا دیا رافع رافع فپو سے پکڑنے کو اٹھیں اور تیورا کا راستے ہی میں گر گئیں دونوں باپ بیٹا ان کے گرتے وجود سے بے نیاز گتھم گتھا ہو چکے تھے ہر طرف ایک ہمپیر سنناٹا تھا ایک جامت چپ گھر کے درو دیوار سے لے کر گھر کے مکینوں تک پر چھائی پر چھائی ہوئی خاموشی تھی ایسی چپ جو گنگی نہیں ہوتی بہت سارے طوفان اس میں سانس لے رہے ہوتے ہیں اس چپ سے ایسی گھٹن ہو رہی تھی کہ کھل کر سانس بھی نہیں لیا جا رہا تھا ایسی بھید بھری ایک چپ اس پر آ کر گزر چکی تھی اور وہ جانتی تھی یہ سائیں سائیں کرتی چپ روشی کی اور اس کی اور اس کی گھر کے باقی مکینوں کی زندگی میں کوئی زلزلہ لانے والی ہے بگر کمال بات یہ تھی کہ ابھیہ کوئی اس چپ سے خوف نہیں آ رہا تھا نہ اس کا دل غمگین تھا نہ پریشان نہ حراسہ بس اسے وحشت ہو رہی تھی گفت اور کسی حد تک بے زاری بھی اس کی زندگی میں جتنا بڑا تلاتم آ چکا تھا جتنی بڑی تباہی آنی تھی آ چکی تھی اب اسے گردوں پیش میں آنے والا کوئی بھی طوفان اسے اس سے زیادہ تباہ نہیں کر سکتا تھا اور وہ یوں بھی نہ جانے کیوں اس گھر کے افراد کو گنتے ہوئے وہ اس گنتی میں تو آتی تھی مگر شعوری اور لا شعوری طور پر خود کو ان سے منسلک نہیں کر پاتی تھی شاید اسی لئے ان کی تکلیف اور دکھ اس کے نزدیک کوئی مانی نہیں رکھتے تھے روشی نے اس کا اتنے دن بہت خیال رکھا تھا اس سے بہت چاہت اور علفت کا اظہار کرتی مگر ابھیہ کے دل میں اس کے لئے کوئی بھی خاص نرم گوشہ پیدا نہیں ہو سکا تھا اس کٹھن وقت میں روشی کی جذباتی زندگی میں کیسا طوفان آ رہا تھا اسے اس کی تکلیف کا رتی برابر احساس نہیں ہو رہا تھا اسے یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے سامنے ٹی وی پر کوئی ٹریجک سٹوری چل رہی ہے اور روشی اس کا کوئی کردار ہے جس سے ایک ناظر کی خیصیت سے اسے کچھ خاص ہمدردی محسوس نہیں ہو رہی تھی بلکہ الٹا وہ اسے چھپتی پھر رہی تھی دیکھے جانے پر نظریں چھرا لیتی اسے کسی کو تسلی دینا نہیں آتی تھی یا شاید شاید روشی میں اسے اپنا گزرا ہوا کل پھوڑے کی طرح دکھتا رہتا چھپتا دکھائی پڑتا تھا اور وہ نظر بھر اپنے اس تکلیف دے کل کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی وہ کل جس نے اسے کسی ناسور کی طرح خود سے الگ کر کے اس کانٹوں بھری زندگی میں پھینک دیا تھا ہر دن ہر پل ایک کانٹا اس ناسور میں چپتا اور اس کی تکلیف کو کئی گناہ بڑھا دیتا یہی کانٹے تو اسے اپنا وہ منحوس کل بھولنے نہیں دے رہے تھے پھوپو ہاں پھوپو کی حالت اس کے دل کو کچھ کچھ دکھ ہو رہا تھا وہ جب بھی خود کو اس گھر سے منسلک سمجھتی تو پھوپو کے حوالے سے اس کٹھور ظالم اور بے حس رافے سے اپنے ٹھوس رشتے کا خیال آتا تو اسے بہت کام آتا بلکہ وہ تو اسے اس گھر میں اپنا کوئی پرانا دشمن ہی دکھتا تھا جسے دیکھتے ہی اس کے دل میں دکھ کے جوار بھاٹے اٹھنے لگتے اور اپنی تذہیق اور بے وقتی کا احساس دو چند ہو جاتا رافے پر نظر پڑتے ہی اسے ذریعاب کو کھو دینے کا احساس اور بھی شدت سے ہونے لگتا اور اس کے ساتھ ہی اپنی بدقسمتی کا بھی اور آج ابھی کچھ دیر پہلے تک جو کچھ ہوا اس کے بعد اسے رافے سے گھن آنے لگی تھی ایک لور میڈل کلاس کا گالیاں بکتا بھڑکتا جذباتی گنوار شخص اور وہ ساری زندگی اس کے ساتھ گزارے گی نیور جتنا تقدیر نے میرے ساتھ کھیلنا تھا کھیل لیا اب میں مزید خود کو بے وقت بے قیمت نہیں ہونے دوں گی وہ بھی محض اس شخص کے ساتھ کے لیے جس کی ذہنیت اس قدر ستہی اور گھٹیا ہے اسے اپنے شخصی وقار اور گرتے رویے کا ذرا بھی خیال نہیں تو وہ میرے جذبات کا کیا خیال کرے گا یہ روشی والا ماملہ کسی کروٹ بیٹھے جو یقیناً آج یا کل میں ہو جائے گا تو مجھے اپنے بارے میں ختمی فیصلہ کر لینا ہے آر یا پار بلکہ پار ہی پار مجھے ادھر رہنا ہی نہیں اگر انساری ہاؤس میں میری جگہ نہیں تو بھی یہ دنیا ختم تو نہیں ہو گئی اسے یوں ہی خود سے الہجدے سوچوں کا تانہ بانہ بنتے نہ جانے کتنا وقت بید کیا تھا ان دونوں باپ بیٹی کی لڑائی کو ان بیچارے مہمانوں نے بسط منت ختم کیا تھا آفتاب زبیری تو اپنی فطرت کے این مطابق کر رہے تھے اور یہ رافع اسے تو اتنے مینرز آنا چاہیے تھے کہ مہمانوں کی موجودگی میں کیسے خود پر کنٹرول کرتے ہیں وہ بیچارے نیکی کرنے آئے تھے اب تو اس چاندار خیال کو دل میں بھی نہیں لائیں گے کہ ایسے نیچ لوگوں کی بیٹی کو اپنی بہو بنائیں یہ تو میرے گھر والوں کا پاگلپن تھا ان کی خودگرزی اور بے حصی کی انتہا جو انہوں نے مجھے اس گھڑے میں دھکیل دیا ورنہ یہاں تو کوئی سمجھدار انسان آنا بھی گوارہ نہ کرے ایک لحاظ سے تو تایہ جی نے ساری زندگی ان لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ بلکل صحیح تھا یہ ہیں ہی اسی قابل ممی آپ کچھ تو سوچ لیتی ہیں تایہ جی کے فیصلے کے سامنے ذرا تو ہمت دکھا جاتی ہیں تو وہ کیا کر لیتے زبردستی تو مجھے اس گھوار کے پلے نہیں بان سکتے تھے چار دن ناراض رہتے پھر خود ہی من جاتے نہ بھی مانتے کم از کم میں تو بے وقت ہونے سے بچ جاتی دنیا میں ایک اگر آخری شخص یہ رافے ہی تو نہیں بچا تھا اس کی ہر سوچ کا آخری سرہ رافے پر آکا رک جاتا اور اس کے دل میں غصے اور نفرت کے عبال سے اٹھنے لگتے اس نے ایک بار ایک پل کے لیے بھی نہیں سوچا کہ اگر وہ رافے کی جگہ ہوتی ایسی سچویشن میں تو کیسے رییکٹ کرتی اصل میں تو اسے روشی کے بربادی اور موقع کی نذاکت کا احساس ہی نہیں تھا تو وہ کیا خود کو رافے کی جگہ رکھ کر سوچ دی ڈاکٹر پپو کو چیک کر کے اور سکون کا کوئی انجیکشن لگا کر چلا گیا تھا تھوڑی دیر کے بعد مہمان بھی رخصت ہوئے اس کے بعد سے یہ خوفناک سناٹا سارے گھر پر تاری ہوا تھا پتہ نہیں باقی بھی نیند کے انجیکشن لگوا کر سو گئے تھے کہ کہیں کوئی آواز یا آہٹ نہ تھی آفتاب زبیری تو اسی وقت پھٹے ہوئے ہونٹ سے رستے خون کو ساف کرتے دھمکیاں دیتے بکتے جکتے باہر چلے گئے تھے وہ جاتے جاتے ایک بار پھر کہہ گئے تھے کہ نکاح چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر ہی ہوگا اور وہ کر کے رہیں گے اچھا ہے ہو جائے اس میلو ڈرامے سے تو جان چھوٹے وہ اکتا کر سوچتے ہوئے لیٹ کی تھوڑی دیر میں شاید اس کی آنکھ لگی تھی کہ زوردار کھڑاک سے وہ گھبرا کر اٹھ پیٹھی کمرے میں بل گجہ سا اندھیرہ پھیل چکا تھا وہ بستر پر سکڑی سمٹی لیٹی تھی اچھی خاصی تھندک بھی ہو چکی تھی مٹیالیس اندھیرے میں اسے ٹائم بھی ٹھیک سے نظر نہیں آیا تھا پتہ نہیں یہ آواز کیسی تھی کچھ سوچتے ہوئے وہ آہستکی سے اٹھ کر باہر آگئی سہن میں شام اتر آئی تھی شاید مغرب کی ازانیں ہو چکی تھی یا ہونے والی تھی اسے ٹھیک سے پتہ نہیں چلا سہن اور برام دے کی کسی نے لائٹ نہیں چلائی تھی اس نے دونوں لائٹیں آن کی پھپو کو دیکھو وہ آہستکی سے آگے بڑھی کہ کچھن کے سامنے وہ ٹھٹک گئی راپے چولے کے آگے کھڑا سوچ پین میں چمچ ہلا رہا تھا وہ اب سوچ میں پڑ گی کہ آگے جائے یا کچھن کا رخ کرے ویسے تو وہ اپنے لئے چائے بنانے ہی نکلی تھی تمہیں کچھ احساس ہے کسی کا وہ شاید آگے ہی بڑھ جاتی اگر رافے کی تیز چپتی ہوئی آواز اس کی قدم نہ جکڑ لیتی ایک دم اسے صبح والا چنگھارتا گتھم گتھا ہوتا رافے نظر آیا اس کا غصہ عود کر آیا کیوں کیا کیا ہے میں نے اس سے بھی زیادہ کٹیلی آواز میں کہتے ہوئے دو قدم اندر بڑھائی وہ سوچ پین میں کسٹڈ بنا رہا تھا نہیں کچھ نہیں کیا تم نے غلطی ہو گئی مجھ سے وہ ایک دم لہجہ بدل کر پست آواز میں بولا تو ابیہا کا جی چاہا اسے یہیں کھڑے 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 خوب کھری کھری سنا ڈالے اندر ابلتا سارا لاوہ اس پر اگل دے مگر وہ ایسا کچھ بھی نہ کر سکی فقط ایک نفرت بھری بھنکارتی نگاہ اس پر ٹال کر پلٹنے لگی کہ وہ چمچ چھوڑ کر پلٹا اور اس کے کندے تھام کر اپنے جانے موڑتے ہوئے گھرنے لگا کیا سمجھتی ہو تم خود کو وہ اپنے ہاتھ کی سخت انگلیاں اس کے کندے میں خبوتے ہوئے نظریں اس پر گاڑ کر بھینچی ہوئی آواز میں گھر آیا ہو کیا تم شٹ آپ don't touch me اس نے زور سے خود کو جھٹکا دیا اور اپنا آپ اس کی اہنی گرف سے چھوڑانا چاہا رافعہ کا دوسرا ہاتھ اس کی گردن پر تھا تمہارے خیال میں تمہارے اس پھیکے حسن کو چھونے کے لیے میں مرا جا رہا ہوں تو اپنے بھیجے سے یہ خوش فہمی نکال دو تم اس کو بسرط بدن اور حسین چہرے کے اندر چھوپی اصل میں کیا ہو یہ میں ابھی تک یہ میں ابھی تو جانا ہوں اور تمہیں جان لینے کے بعد شاید ہی کوئی اکل مند تمہیں پا لینے کی تمنا کرے کم از کم میں تو ہرگز نہیں وہ تمسکر بھرے لہجے میں بولا اور ایک جھٹکے سے اسے پرے دھکیل دیا تم تم خود کیا ہو فرصت ملے تو جا کر ذرا آئینہ دیکھ لینا اس میں تمہارے چٹکے ہوئے خد و خال یقینا تمہیں تمہاری اوقات یاد دلائیں گے تو تمہیں پتا چلے گا کہ تم جیسا دو کوڑی کا گھٹیا انسان میری تمنا کرنے کا حق رکتا بھی نہیں سنا تم نے تم اس سے پہلے کہ وہ جھپٹ کر اسے دو چار تھپٹ جڑ دیتا وہ وہاں سے تقریباً بھاگتے ہوئے نکلی اور کمرے میں آتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے چٹکنی چڑھا دی اس کی سانسوں کا زیرو بم اس کے کنٹرول میں نہیں تھا وہ دروازے کے پاس زمین پر بیٹھ کر بے اختیار ہونے لگی کہاں جا رہی ہو تم آفتاب زبیری کی گرجدار آواز میں اس کی آنکھ کھلی تھی وہ ہر بڑا کر اٹھ بیٹھی پتہ نہیں وہ کس پر گرجے تھے شاید پھپھو پر وہ تیزی سے بیٹھ سے اتر کر اور دروازہ کھول کر باہر کی طرف بڑھی روشی کندے پر بیگ لٹکائے کتابیں ہاتھ میں لیے شاید ایمورسٹی جانے کیلئے تیار کھڑی تھی اور آفتاب زبیری شکنوں بھری شلوار کے میز میں آس تین چڑھائے اس کے سر پر کھڑے تھے یونیورسٹی روشی اتمنان سے بے خوف لہجے میں بولی تمہیں پتہ ہے نا آج وہ کہتے کہتے شاید ججہ کا رکے تھے بیٹھو اندر چل کر کوئی ضرورت نہیں پڑھائیوں بڑھائیوں کی وہ سے بازو سے ذرا اندر کی طرف کرتے ہوئے غصے لے لہجے میں بولے یہ فیصلہ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے اور کس کی نہیں اور آپ کو تو آج تک پتہ ہی نہیں چلا کہ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے بھی یا نہیں کہ نہیں آپ کو تو صرف اپنے ضرورتوں کی خبر ہوتی ہے اور بس روشی باپ پر نگاہیں جمعے چبا چبا کر بولی کہ ایک پل کو افتاب زبیری تو کیا دروازے میں کھڑی ابیہ بھی حیران رہ گی بہت زیادہ زبان چلنے لگی یہ تمہاری کدی سے کھینچ لوں گا کابو میں کرو اسے وہ غصے میں چلائے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں آپ تو میرا سودہ کر ہی چکے ہیں نا اب یہ آپ کا سردرد نہیں آپ صرف اپنے نوٹ کریں روشی میں تیری زبان کھینچ لوں گا یہ تربیت کی ہے اس گھٹیا بے شرم بے غیرت نے تیری وہ غصے میں زور زور سے چینکنے لگے اب تو کسی بھی بات پر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں بس افسوس کی بات تو صرف ایک ہے کہ آپ مجھے بیچنے کے بعد مجھ سے مزید کوئی نفع نہیں کما سکیں گے اس گھر میں میرے بعد بکنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے یا ہے ان کے چلانے کو انسونی کرتے ہوئے پانیوں سے بھری اپنی سیاہ بڑی بڑی آنکھیں ان پر جمع کر سرد لہجے میں بولی تو اندر دفع ہو ورنہ تجھے یہیں کھڑے کھڑے ختم کر دوں گا نامراد زبان دراز بدبخت عورت کی بدبخت منحوس بیٹی انہیں کوئی جواب نہیں سوجا تو گالیوں پر اتر آئے بدبخت تو اس عورت ہے جو آپ جیسے جواری کے ساتھ زندگی بتاتی رہی ہے وہ بدبخت ہے تو اس کی اولاد کونسا خوشبخت ہوگی پھر جب اس پر آپ جیسے جہنمی پیڑ کا سایہ ہو وہ زمین کبھی ہری ہو ہی نہیں سکتی کتنے اچھے ہوتے تھے وہ ماں باپ پہلے زمانے کے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتی زمین کا پیوت بنا دیا کرتے تھے کاش میں اس زمانے میں پیدا ہوئی ہوتی تو آج یوں اپنے باپ کے ہاتھوں نہ بکتی یوں سر بزار میری بولی تو نہ لگتی اور بیچنے والا کون میرا باپ میرا باپ سنا لوگو میرے باپ نے بیچ ڈالا مجھے وہ ہسٹریائی انداز میں چنکھنے لگی اور دوسرے پل بلکل چپ ہو گئی چادر کے کونے سے اپنا چہرہ رگڑا نفرت بھری نظر آفتاب زبیری پر ڈالی اور تیزی سے مر کر باہر نکل گئی اسے روکو روشی میں تجھے ختم کر دوں گا یہ ڈرامے میرے ساتھ کیے تو میں کہیں نہیں جانے دوں گا تجھے وہ بدحفاظ سے چلاتے ہوئے اس کے پیچھے لپکے